نیبل چیف جسٹس نے یہ الفاظ ماں پیدا کی ہے کہ ریلویل لائف لائن اپ پاکستان یہ بڑا اہم جمل ہے اور جو انہوں نے ہدایت فرمائی ہے بزنس پلان لے کے آنے کی آج سوش پہ کام شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے میں سیدھا ریلویٹ کو اتری جائے اور ماں پہ سارے متعلقہ لوگ پہچھ کے اس پر بات کریں گے کنسیٹیشن کریں گے اور انشاءاللہ جو ہمیں محلت دی گئی ہے اس میں ایک کمپریہنسیو اور ٹرانسپیرنٹ پلان لے کے عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ چار مختلف فیصلی آئے ہیں مختلف اتبار میں جو ریلویے کو اپنی ارازی کے کمرشن استعمال سے روکتے ہیں اس کی وجہ سے ارب اور روپے کا سال کا ہم لاؤس فیس کر رہے ہیں تو ریلویے کا جو کور بزنس ہے اس کے علاوہ نون کور بزنس سے پوری دنیا کی ریلویز کی انکم ہوتی ہے وہ انڈین ریلویے لے لیں بینگلہ دیش لے لیں یا یورپین ریلویز لیں تو ہمارے پاس جگہ موجود ہیں لیکن اگر ہم انہیں کمرشنی شفاف انداز میں ان کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے تو ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوں گے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور بھی راستے ہیں یہ اس پیسے ایک ہے میں وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ چار پانچ راستے ہیں جن پر چل کے ریلویے اپنے اخراجات پورے کر پائیں ان میں سے پروپرٹی اور لینڈ کی پروپر ایکسپلائٹیشن ایک ہے اور یہ جو آپ فائبر کو لے کرنا ہے ریونیو شیرنگ کی بنیاد پر اپنے روڈیو میں یہ دوسرا ہے ایک راستہ برینڈنگ کا راستہ ہے اور اس کے اداوہ یہ راستہ ہے کہ پاکستان لیلویز کا جو روڈنگ سٹاک ہے اس کو ہم بہترین انداز میں اس کو ہم یوٹلائز کریں تو یہ سارے کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ جو ریاستی اداریں ہیں خاص طور پر جو پبول کا نظام عضل ہے اگر اس کی سپورٹ مل جائے سٹیٹ انسیچوشن کو تو ہماری کام کی رفتار اور ہماری ترقی کی رفتار دبنی ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے میں تو اس کو اپریشٹ کروں یہ تو تاب ہوگا جب آپ کو سیاسیس کے کام لے ہیں تاب ہوگا جب آپ سیاسیس کے کام لے کے آئیں گے آپ کو نہ پنجاب میں کچھ میند رہے ہیں نہ وفاق میں کچھ کر پا رہے ہیں لوگ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں آٹے کے لیے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں اس حد تک درست ہے کہ سیاسیس کے کام تو لازمی چاہیے لیکن یہ ذمہ داری تو سارے فریق جو ہیں ان کی ہے فیڈرل قومنٹ اکیلی تو نہیں سیاسیس کے کام نہ سکتا اگر صوبائی حکومتیں تعاون ہی نہ کریں اتنا بڑا سلاوہ آیا بتری کوئی تعاون کی ہے اکیپی یا پنجاب حکومت میں مرکزی حکومت کے ساتھ ملے کی ضرمت گوارہ نہیں کی ان کو حلنگ سپورٹ کیا گیا ہے میں نے تو ایسی حکومتیں کبھی ساری زندگی نہیں دیکھی آپ کا اختلاف ہوتا ہے مرکز میں کوئی حکومت ہوتی ہے صوبے میں کوئی ہوتی ہے لیکن آپ عمامی مفاعدات کے لیے اور ریاستی سرکاری کاموں کے لیے یہ کٹھے ہو جائے یہ اب ایک پارٹی آگئی ہے جسے سہولتکار ان کے لے کے آئے تھے اس میں عذاب جالا گیا پورے ملک دیکھیں کتے دن یہ عذاب چلی ہے کب تک جلے گا آپ نے کیا فیٹ کب تک جلے گا آپ نے کیا فیٹ کس طریقے سے میں بڑا بڑا بلندی بات کرتا ہوں ہمیشہ جب تک سیاسی استحقام آنا ہے تو اس کے لیے تو سیاسی اتفاق ہی کرنا پڑے گا باتچیت کرنے پڑے گی اور وہ باتچیت جو ہے اگر آپ ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں اور اس کو مشکلات سے اور عذابوں سے اور بہرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو صرف سیاسی جماعتیں نہیں پھر پاکستان کی عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی کی عدلتی ایک نکتے پرانا پڑے اور سب سے اڑا نکتہ جو ہے وہ ہے کہ معاشی بہران کو کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے جو بات نہیں ہے شباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف بھی اپوزیشن کی تھی آج بھی وہی بات ہے اور وہ بات ہے مساکہ معیشت کی بیٹ بائی ریاستی اداروں کے وہ سپورٹ کریں اس کو اور ساری سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کریں دوسری بات یہ ہے کہ لیک پولنگ بند کی جائے ایک دوسرے کی اور بجائے ایک دوسرے کو کھنچہ تانی کرنے کے ہو گیا جو ہو گیا وہ دکیر پھٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا اب ہمارے بات دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ کیوں ہو میں تو اس کی کبھی ہوایت نہیں کرتا جس نے جو کیا وہ قانون کے مطابق ہو وہ بنیادی طور پر سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر اٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کی حمد کرنے پڑا ہے آپ کا پنجاب کا اپوزیشن اتر کی طرح ساتھ میرا پرشن یہ ہے کہ مائنس میں نبیر کی بات کی جائے پھر ہم نے دیکھا کہ مائنس نواز نہیں اور اب جو باز کا شنائی دے رہی ہے کہ مائنس امراض یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس کا کلچر کب فتم ہوگا اور ساتھ پنجاب میں بلزیارتی الیکشن سے پنجاب حکومت جو ہے وہ راہ فرار اختیار کریں جو مائنس ہے نا جی یہ تو کوئی میرے خیال میں ہو نہیں سکتا کوئی بھی ہو سچ مولنا چاہیے کوئی بھی مائنس نہیں ہوا بھٹو صاحب کو کبر میں ڈال دیا کہ آپ مائنس نہیں ہو سکتا تو ان کے سیاسی اور نظریاتی مخالف رہے ہیں نظریاتی طور پر آج بھی ایک بسرے کے ساتھ اتفاق تو نہیں ہے سیاسی تحضی ضرور ہے آج تو آپ اسی کو خانسی لگا کے یا جیل میں ڈال کے یا اسکوالیفائی کر کے پولٹیکل سپورٹ موجود رہتی ہے مائنس آدمی اپنے کرتوتوں سے ہی ہوتا ہے کسی کے کیا سے نہیں ہوتا تکلیف ضرور آج آپ کے پنجاب کے اوپوزیشن لیڈر کے ہیں ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں جب بھی کیوں کریسیس کی سچویشن ہوتی ہے وہ چاہے حکومت میں ہو جا اوپوزیشن میں ہو تو حمزہ شباہ شریف کئی نظر نہیں آتے اسی وجہ سے نون لیگ کو کہا جا رہا ہے کہ بہت ڈینٹ پاڑ رہا ہے پنجاب میں ان کی ان چیزوں تی وجہ سے اب وہ لندن جا کے بیٹھے ہو بہت ڈینٹ پاڑ رہا ہے بہت ڈینٹ پاڑ رہا ہے بہت ڈینٹ پاڑ رہا ہے اچھا سوال بہت ڈینٹ پاڑ رہا ہے میرے آخرہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جسے جناب عمران خان ڈیفالٹ کے دہک پہ کنارے پہ چھوڑ گئے تھے اس کو وہاں سے پکڑا اور واپس لے کے آئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے بل کو ڈیفالٹ نہیں دیا ڈیفالٹ ہو جاتا تو ایسی طرح یہ آنے کی جو نہ قابل نہیں سکتا دوسرے بڑی بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے یہ پلٹی پارٹی الائنس ہے یہ پاکستان پہ پہلی بار ہوگا ہے یہ قومی جماعتیں اور جو ریڈنال پارٹی میں ملک کے پوالٹکس کر رہی ہیں سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے باوزود کٹھے ہیں یہ جو اکٹھ ہے سیاسی جماعتوں کا یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا سیاسی پروگرام ہے اپنا اپنا اور جو آئین کی اکمرانی کی ہم خواہش رکھتے ہیں اس کے لیے یہ بہت اہم بات ہے تو ایک طرح کی کنسنسز گورنمنٹ ہے ایک پارٹی کو نکانے کی یعنی ایک پارٹی کے سوا کبھی تمام جماعتیں ہی کٹھی نہیں ہوگی تو یہ اسے ایک طولرنس کا کلچر بھی آیا ہے کہ ملکے بھی ملک کو چلایا جا سکتا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا کامیاد تجربہ نہیں ہو تو آپ یاد کریں ہم اور پیپلز پارٹی 2008 میں کٹھے ہو گئے تھے تین میں انہیں نہیں چل سکے تھے اور ہم وزارتوں سے بہر آگئے تھے ججز گو پہلے تو آئندہ بھی ہمیں ایک دوسرے کہ حریف یا حلیف رہیں گے سیاسی اککتے تو یہ ہی ہیں تو یہ ایک بڑا اہم ملک میں تجربہ ہوا ہے جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا اور بھی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اداروں کے بارے میں اپنے اداروں کے بارے میں جو ہمارے پاس ہیں جو اپتری وہ کر گئے تھے اس کو ہم نے دوارہ بہتری میں لانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے اور یہ نتائج کچھ سامنے آگیا ہے کچھ چند ماہ تک آئیں گے کیونکہ جب اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے تو دو چار ماہ میں چھ ماہ میں آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہو سر پوٹیڈلی کال آپ نے اطراف کیا ہے کہ ٹی ڈی ڈی ایم کی تیرہ جوابت میرا ناکامی پر بھی بات کرتے ہیں میرا ناکامی جو ہے وہ صرف ہماری نہیں